عوض باللہ ایمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت نیوز کے موز اسلامین حقیقت نیوز میں خوش آمدید بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کمٹس بھی کرتے ہیں کہ آپ صرف پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ ان کو یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم حق کو سپورٹ کرتے ہیں اور سچ کو سپورٹ کرتے ہیں آج آپ میں اور حقیقت نیوز مل کر سب اپنے پرائیم نیسٹر کے سامنے کچھ سوالات بھی رکھیں گے اور ان سے ریکیسٹ بھی کریں گے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ان تمام آپ سے اس بات کی بھی گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا قائلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی ہوئے بیل بھی پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ اب آپ کو سب سے پہلے مل سکے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو کچھ حالات و واقعات تمہینے پڑیں گے اس کے بعد جو ہے مین پوئنٹ پہ آتا ہوں تمام آپ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کرئے گا موزے سامین ڈاکٹر شاہد مسود بے گناہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جو حالات و واقعات ہوئی ہیں سارے آپ اب آپ قوم پہلی بتا چکے ہیں ڈاکٹر شاہد مسود کو جیل میں رکھا جا رہا ہے اور ایک دہشتگرد کے ساتھ رکھا جا رہا ہے اور دہشتگردوں کے طور پہ عدالت میں لائے جاتا ہے یا بار بھی لائے جاتا ہے یا جو معاملات بھی ہو رہی ہیں موزے سامین ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ دی جس میں انہوں نے کھائے کہ ڈاکٹر شاہد مسود پہ ایک روپے کی بھی کرپشن آج تک ثابت نہیں ہوئی ہے تو میرا سوال ہے آپ لوگوں نے کمیٹس باکس میں جواب دینا ہے کہ آخری ڈاکٹر شاہد مسود نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے کہ ان کی زمانت نہیں ہو پا رہی ہے اور وہ چالیس دن سے جیل میں ہیں موزے سامین اپنے کمیٹس میں میں ضرور اگا کریں گا ڈاکٹر شاہد مسود ایک سچا انسان ہے جو ملک کے لیے اور بغیر کسی رشوت کے آپ اب آپ کو ایک ماہ بات بتاتا چلوں کہ جب ڈاکٹر شاہد مسود اپنا پروگرام کرتے تھے اور ان کا پروگرام عروج پہ تھا تب عساق ڈار اور مختلف قسم کے لوگوں نے کروڑوں روپے کروڑوں روپے ان کو آفر کیے کہ آپ فلان کے بارے میں ویڈیو مت بنائیں فلان موڈل کے بارے میں بات مت کریں لیکن ڈاکٹر شاہد نے ایک روپے کی بھی رشوت نہیں لی ایک روپے کی بھی کرپشن نہیں کی سما نیوز رپورٹر کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا آپ اب آپ سب کو پتائے کہ کیا معاملات تھے کہ نہیں تھے اصل معاملات کہاں سے شروع ہوئے ڈاکٹر شاہد مسود نے تو پاکستان کی عوام کا پاکستان کے اداروں کی نظریں کھولی تھی سوئی ہوئی سوچ کھول دی تھی کہ جب ڈاکٹر شاہد مسود نے اس بات کو جاگر کیا تھا کہ ڈارک ویب اور ڈیپ ویب پاکستان میں بری طریقے سے کام کر رہی ہے اور مکمل طور پر ڈارک ویب اور ڈیپ ویب پاکستان میں کنٹرول میں ہے اور بہت سارے بچے بچارے اس کے بینٹ پر چاہ رہے ہیں اب ڈاکٹر شاہد مسود تو جیل میں تھے لیکن باہر کے معاملات ہو رہے تھے اور آپ اب آپ نے دیکھے کہ جس طریقے سے مختلف قسم کے نیٹورک پاکستان سے پکڑے گئے اور پاکستان میں کہیں سے چونسٹھ ہزار بچوں کی ویڈیو برامت ہو رہی ہیں کہاں سے کہیں سے پندرہ ہزار برامت ہو رہی ہیں تو پھر آپ اب آپ بھی بتائیں کہ ڈاکٹر شاہد مسود کی کی ہوئی باتیں بلکل دروست تھیں یا نہیں تھیں ڈاکٹر شاہد مسود نے کہا تھا جب زینب کیس بنا تھا زینب یاد رہے جو اب آپ کو نہیں پتا جس میں امران کو پھانسی ہو چکی ہے اس کیس کی بات کروں میں تب ڈاکٹر شاہد مسود نے اپنے پلگرام میں ہونیئر کہا تھا کہ آپ چیک کریں ڈائریکٹ لینی بات کی کہا کہ آپ چیک کریں زینب کی ویڈیو ہو سکتا ہے ڈاکٹر شاہد مسود نے کی تھی اور یاد رہے کہ ڈاکٹر شاہد مسود نے تمام رشوتوں کو ٹھک رہا ہے اور یہ وہ اور پی ٹی وی کی طرف سے جو کرپشن کیس یہاں کے پچھے بنائے گئے یہ ٹوٹلی طور پر پھنسانے کے لیے کیا گیا تھا آپ اب آپ کو حقیقت میں اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پوری میڈیا ایکسپوز ہونے جا رہی ہے اگر ڈاکٹر شاہد مسود باہر آگے زرداری کیس ملک ریاض کیس اور جتنے بھی اس وقت کے وزرہ تھے جو ڈاکٹر شاہد مسود نے انکشاف کیا تھا یہ سارے کے سہارے اندر جانے والے ہیں اب مکمل طور پر میڈیا نہیں چاہتی کہ ڈاکٹر شاہد مسود باہر آ جائیں کیونکہ جس دن وہ باہر آکے آپ دیکھیں گے کہ میڈیا پر بہت بڑا ہاتھ پڑے گا جتنے بھی بڑے سے بڑے نیوز اینکر ہیں اور جتنے کتنے بھی ہیں سارے المنارٹی کے سپورٹر ایک ڈاک ویب اور ڈیپ ویب کو سپورٹ کر رہے تھے اور پاکستان میں یہ بڑی بری طریقے سے چال رہا تھا یہ ڈاکٹر شاہد مسود نے انکشاف کیا تھا اب ڈاکٹر شاہد مسود کو جیل میں جس طریقے سے رکھا جاتا ہے یا آپ اب آپ صرف میری اس بات کا جواب دے دیں کہ اور بھی جیل میں جس میں ہم خواجہ برادرز کی بات کر لیتے ہیں شعوہ شریف کی بات کر لیتے ہیں نواز شریف کی بات کر لیتے ہیں جب بھی کسی کو جیل سے عدالت میں پیش کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں یہ میرا سوال ہے اس کے آپ لوگوں نے جواب دینے جب بھی ان کو پیش کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں تو ان کے کپڑے ان کا ہیر سٹائل یا ان کا لک بتاتے ہیں اور جب بھی ڈاکٹر شاہد مسود کو لائے جاتے ہیں تو ان کے کپڑے اور ان کے بال بکھرے یہ کیا ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہم مل کر اپنے پرائیم نیسٹر سے بات کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھی کام کر رہے ہیں آپ پاکستان کی معیشت کو اسمان پہ لے کے جا رہے ہیں لیکن آپ ساتھ میں یہ بھی دیکھیں 2019 کا گفت دے دیں ہماری عوام کو آپ کے کنٹرول میں سارے ہیں آپ کے کنٹرول میں فائی ہے آپ کے کنٹرول میں سارا کچھ ہے آپ خدا رہا اس جس پہ بھی نظر ڈالے کہ ایک بے گناہ انسان جس نے پاکستان کی معیشت کے لیے یا اس کرپ مافیا پہ ہارڈ ڈالے جس پہ کوئی بھی نیوز اینکر آدمی ڈال رہا تھا جس انسان نے سارا کچھ اکسپوز کیا ہے وہ جیل میں پڑا ہوئے اس کی زمانت کیوں نہیں ہو رہی چالیس دن سے ایک انسان پڑا ہوئے اور وکیل عدالت میں جا کے کہتے ہیں کہ انسان اس کی زمانت نہیں چاہنی اس کی زمانت نہیں چاہنی اصل میں معاملات کیا ہیں اصل کی معاملات کو غور میں لائیں ہم پرائیم منسٹر سے آپ سب مل کر ایک ہیش ٹیک بنائیں گے جس میں لکھیں گے سیف ڈاکٹر شہد مسود یہ ہر طرف پھیلا دیں گے میں ٹائٹل اور ڈسکریپشن میں ڈال دوں گا آپ لوگوں نے یہ ٹیج کو کوپی کر کے ہر جگہ پہ پھیلا دینے تاکہ یہ ٹیج ہم وائرل کریں گے اور خود ہو سکتا ہے کہ خدا ہماری سن لے اور یہ ہماری ویڈیوز پارورڈ شیئر ہوتے ہوتے ہمارے پرائیم منسٹر تک جائیں اور ان کو بھی اگر ان کے ذہن میں بات نہیں ہے تو یہ بات ڈال جائے اور ڈاکٹر شہد مسود بہت جلد بار آ جائے اب اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آج سے پہلے جتنے کتنے انسانوں نے ملک کی معیشت کے لئے آواز اٹھائی یا کہ کچھ اس قسم کی تنظیمیں جو کام کرنی ہے پاکستان میں ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے اس کی آواز کو ہمیشہ سے چپ کرا دیا گیا یہ پاکستان میں بہت پرانا چلتا رہے لیکن جب سے پی ٹی آئی کے حکومت آئی ہے ایک چھوٹے سے چھوٹا صحافی بڑے کھلے دلی سے آپ لوگوں نے مختلف ویڈیو میں دیکھو گا پرائم منسٹر سے انٹرویو کر رہے ہیں سوال کر رہے ہیں یہ اس بات کی گوائی ہے کہ پاکستان میں تبدیل یہ آ جکے لیکن سسٹم اتنا خراب ہو ہوا تھا سسٹم کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ اب اب ہم مل کر ہمارا کام ہے ویڈیوز بنا کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا آپ اب اب ہماری سپورٹ کریں گے اور ویڈیوز کو شیئر کریں گے ویڈیو آگے شیئر ہوں گی بہت سارے لوگوں کو پتہ چلے گا لوگوں میں شعور آئے گا ویڈیوز شیئر ہونے سے ویڈیو آگے گورنمنٹ تک جاتی ہیں بہت سارے ادھاروں پر پوائنٹی ہیں اور سارے نظام چلتے ہیں آپ اب آپ یہ اپنا حق دائے کریں ہم اپنا حق راتوں کو جا کے دن کو جا کے آپ اب آپ کے سامنے ویڈیوز بنا کے ڈیٹیل انفارمیشن نکال کے آپ لوگوں کو سامنے رکھتے ہیں آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے موزر سامین ڈاکٹر شہد مسود کے ساتھ جو غورہ سکرین پر سامنے آپ کے مناظر ہیں اس وقت بھی ڈاکٹر شہد مسود کے چہرہ اور ڈاکٹر شہد مسود کے حیر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الچے ہوئی ہیں موزر سامین یہ ہے سزا حق اور سچ کے بارے میں بات کرنے کی کیا ڈاکٹر شہد مسود نے غلط انکشاف کیا تھا یا تو کوئی بندہ کہے کہ ڈاکٹر شہد مسود کی کی ہوئی کہتے ہیں غلط تھی جب ایف آئی آئی رپورٹ دیتی ہے اور کہتی ہیں کہ ڈاکٹر شہد مسود پہ ایک ربعہ کی بھی کرپشن ثابت نہیں ہوئی ہے تو کیا سما کے نیوز رپورٹر کے موبائل میں سے کچھ فوٹیج جلیٹ کرنے کے یہ سزا ہے کہ چالیس دن تک ڈاکٹر شہد مسود کو اندر رکھا گیا پھر خدا اس بات کا فیصلہ کرے گا اور وقت آنے والا فیصلہ کرے گا کہ ڈاکٹر شہد مسود کب باہر آ رہے ہیں کب نہیں آ رہے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن ڈاکٹر شہد مسود نے جس سکرپ مافیا پہ ہارڈ ڈالا اور جس حالات میں ڈاکٹر شہد مسود نیچے سے اوپر آئے اور اپنے بلبوتے پہ آئے نہ کسی کو رشوت دی نہ کچھ الحمدللہ ڈاکٹر شہد مسود کا پرگرام اتنا بہترین تھا اور آج بھی لوگ اگر سرچ والیہ میں جا کے دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر شہد مسود کے پرگرام کو آج بھی لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اتنی ہماری میڈیا میں کرپشن اتنی ہماری میڈیا میں جیلیسی اتنی ہماری نیوز ہمیشہ گھٹیا کام کرتے ہیں ہمارا میڈیا جس میڈیا کی وجہ سے آئے ڈاکٹر شہد مسود اندر ہے جس دن ڈاکٹر شہد مسود بارہ آگے تو میڈیا پہ آلیڈ ہارٹ ڈال گیا ہے جنگ پہ جیو پہ اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں غلط کام کر رہی تھی طریقے کار سے ہٹ کے کام کری تھی سب پہ ہارٹ ڈال رہے ہیں لیکن ڈاکٹر شہد مسود کا اندر ہونا یہ کیسا سوال ہے جس کی الجن میں حقیقت نیوز بھی الجا ہوا ہے آپ اب آپ نے بتانے ہے کہ اصل میں ماجرہ کیا ہے اور کیا ہونے جا رہے ہیں موضوع سامین یہ ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ اب آپ کو پتہ ہو کہ ڈاکٹر شہد مسود کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں اور آپ اب آپ ویڈیو کو شیئر کر کے اور ہیش ٹینگ بنا کر سیف ڈاکٹر شہد مسود آگے فاروٹ کریں گے مختلف پیجز پہ کریں گے مختلف ویڈیوز کے نیچے کمٹس میں جا کے کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ لوگ ہماری ویڈیوز پہ آئیں گے ویڈیوز شیئر بھی ہوگی اور انشاء اللہ تعالیٰ عزیز ہماری آواز ہماری گورنمنٹ تک پہنچے گی آپ اب آپ ہمارے ساتھ ہماری جنگ میں شامل ہوں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ عزیز ہم ایک اپنے ہیرو کو ہم ایک اتنے بہترین بہترین قسم کے لیڈر ہیں ڈاکٹر شاید مسود اور انشاء اللہ تعالیٰ عزیز ہم ان کو بری کروانے میں برابر کا کام ادا کریں گے ڈاکٹر شاید مسود الحمدللہ الحمدللہ کسی قسم کی کرپشن میں ایک روپے کی بھی کرپشن میں انوال نہیں ہے موزہ سامین صرف اور صرف وقت کی بات ہے بہت جال ڈاکٹر شاید مسود پہ بھی وقت آنے والے ہیں ویڈیو کے پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کے بارے میں اپنے کمیٹ سے ضرور رکھا کریں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پینلی سبسکرائب کر لیں اور جاتے جاتے ایک ہی نارہا پاکستان زندہ پاکستان